ہلو فرنس میں ہوں گریانکا اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل فروسامکس میں تو آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں چٹاہی جہاں کی ایک ہے بہت ہی خوبصورت سا رام مندیر تو آج میں پہلی بار یہاں آئی ہوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لائی ہوں تو میں درشن کروں گی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس مندیر کی درشن کراؤں گی یہ مندیر کافی خوبصورت ہے اور ابھی کچھ ہی سال پہلے بنا ہے تو چلی دیکھتے ہیں یہ مندیر کیسا ہے اور اس میں کیا کیا ہے تو ہم نکل چکے ہیں دھنباد سے چٹاہی کی یور جو کی کترازکر میں آتا ہے اور دھنباد سے 26 کلومیٹرز کی دوری پر ہے تو ہمارا یہ خوبصورت سا سفر شروع ہو چکا ہے اگر آج آپ پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ہٹ کر دیجئے تاکہ میں جب بھی اپنے نیکس ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن مل چاہے اور اگر آپ میری ریٹاننگ سبسکرائبر ہیں تو ویلکم بیک اور تھنکس فور یور لب این سپورٹ فرنس تو جب آپ دھنباد سے چٹاہی کی یور جاتے ہیں تو رستے میں آپ کو ایک بہت ہی بہت ہی پرانا انڈر پاس ملتا ہے جو کی انگریزوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہے یعنی کی اراؤنڈ ایٹی یارس اولڈ ہے اور پورے سٹون سے بنا ہے تو مجھے بہت اٹریکٹیف لگتا ہے اس لئے میں نے اسے ویڈیو میں ایڈ کیا ہے اور ابھی ایک نیو کنسٹرکشن ہو رہا ہے انڈر پاس وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو آتے وقت رستے میں آپ کو میں وہاں سے گزر کر دکھاؤں گی تو دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں اپنے شری شری رام راج مدیر پہ تو باہر سے یہ کچھ ایسا دیکھتا ہے یہ اس کا مینڈ دور ہے اور باہر پاکنگ کے لئے آپ کو بہت ہی بڑا سپیس ملتا ہے بلکل فری پاکنگ ہے تو آرام سے جائیے اپنی کار بس اب جس چیز سے بھی زیادہ آرام سے پاک کیجئے اور انجوائے کیجئے اور یہاں پہ آپ کو اس طرح سے مندر کے بہاری تھوڑے بہت سنگار کے شامان جو ہوتے ہیں چوری بندی پوجہ کے سامان اور کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے سے سٹال آپ کو اس طرح سے ٹنٹ لگا کر دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں رام مندر کے اندر دیکھیں گوہو کافی ایکسائٹڈ ہے دوری چاہ رہی ہے تو یہ دیکھیں ممی گوہو اور میرا بھائی ہم اندر آ رہے ہیں مندر کے مین گیٹ سے تو کافی خوبصورت مندر ہے اور جو کہ اتنی گرمی میں ہم گئے تھے پر بلکل بھی فلورز کے گرم نہیں تھا کیونکہ بلکل سرمر میں کیا بنا ہوا ہے اور وہ بلکل بھی کرم نہیں ہوتا تو آپ آرام سے جائیں اور انجوائی کیجئے دیکھیں لوگ یہاں پہ بہت سے پکچرز اور ویڈیوز بنا رہے ہیں جن میں سے ایک میں بھی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوجا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم پوجا کرنے آئے تھے اور درشن کرنے بھی آئے تھے اور آپ کو یہاں پہ میں آپ کو بھی درشن کرانے اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں یہاں پہ کچھ فوٹو شوٹ بھی ہو رہا ہے اس کے بیچ بیچ میں تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہے دیکھیں کتنا خوبصورت چاہیے کہ ٹھیکہ لگا ہے وہ بلکل بھکتی ویبھور ہو کر کہ اس مندر کو گھوم رہی ہے اور انچوائی کر رہی ہے تو چلی ہم میں آپ کو لے چلتی ہوں تھوڑا سا گارڈین ایڈیا دکھا دوں جو کہ کافی خوبصورت ہے یہ دیکھیں گارڈین ایڈیا میں آپ کو اس طرح کیسی ٹاؤٹس مل جائیں گے کنسٹرکشن کیا ہوا شک ڈال کر اور کافی خوبصورت وقت ہے مندر میں کافی خوبصورت کام کیا گیا ہے مندر پہ تو بہت ہی ایک اچھا سا بھویس سا مندر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لئے ملے گا اگر آپ یہاں آتے ہیں درشن کرنے تو آپ بالکل بھی نراش نہیں ہوں گے تو یہاں پہ ضرور آئیے درشن کیجئے اور یہ خوبصورت مندر دیکھیں اس نے بیل کو رنگ کیا تو یہاں پہ دیکھیں کتا خوبصورت فلوڑ پہ بھی ٹائل سے اور کتا چھے فلوڑ پہ بھی ورک کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ورشپ سٹارٹ ہو چکی ہے پوجہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو کھوبے یہاں پہ پورے مزے سے بیل بچا رہی ہے بھوان کو یاد کر رہی ہے اسے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ موم بلکل بھکتی ویبوروں کے پوجہ میں لگی ہے انہیں ان نظاروں سے اس کا اسٹرکشن سے اس مندر کی خوبصورتی سے کچھ زیادہ لینا ہوئے نہ نہیں ہے تو وہ جب بھگوان میں ڈوب چکی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں مندر کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا کا اسٹرکشن ہے بہت ہی اچھا ورک کیا گیا ہے تو میں آپ کو بہت ہی کلوز اپ سے بھی دکھاؤں گے کہ اس پر کس طرح کے اسٹرکشن ہے اور کیسا ورک کیا گیا ہے تو چلی پہلے گارڈن دیکھتے ہیں جو یہ مندر ہے بہت ہی اچھا ہے گرینری کے بیچ میں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ آپ کو تھرسا پانی کا بھی مطلب وہ جو پانڈ کہتے ہیں سوٹ آف دیکھنے کے لیے مل جائے گا تھوڑی سی گرینری بھی مل جائے گی ایک خوبصورت سا کلین گارڈن بھی مل جائے گا اور مندر کے کیا کہنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت مندر ہے یہ کل وائٹ ساگ ممل سے بنا ہوا پورا مندر ہے پورے وائٹ مابلز کا یوز کیا گیا ہے اور اس پہ گولڈین وارک کیا گیا ہے جو کہ کافی کافی خوبصورت بناتا ہے اس مندر کو تو دیکھیں اس کا یہ کارن ہے اچھا خاصا بہت ہی بڑے ایریا میں بنایا ہوا مندر ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دھجا جو ہوا سے لہرہ رہا ہے مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو میں نے اسے اپنے ویڈیو میں کیپسر کیا ہے تو اچھے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ کو گارڈین دیکھیں آپ دور پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ پہاڑیاں بھی دیکھ رہی ہیں کافی اچھی اچھی پہاڑیاں ہیں گرینجی گرینجی سی ہے کافی مطلب جو آئی پلیزنٹ نظارہ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اور مندر میں آتے ہی ایک آپ کو پوزیٹیو اینجی کی جو فیلنگ آتی ہے وہ کچھ الگی لیبل کی ہوتی ہے تو دیکھیں آپ میں نے یہاں پہ دھوزہ پھر سے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور اب مندر بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے اور کافی اچھا ورک کیا ہوا ہے وائٹ ان گولڈن کا ورک ہے پوری مندر پہ جو کہ بہت ہی بہت ہی سندر اور رچ لگتا ہے دیکھنے میں ٹیمپل کے اندر آتے ہی جو ہمیں ایک سکون ملتا ہے جو ایک من کو سانتی ملتی ہے جو ایک وہ پوزیٹیو اینجی چاروں طرف میں وومنٹ میں ہوتی ہے جو وہاں پہ منتر پڑے جاتے ہیں اس کی جو آواز ہوتی ہے پورا گونچ رہی تھی ٹیمپل میں اور پورے بلز کے آواز گونچ رہی تھی ٹیمپل میں جو کہ ایک عجیب سی من کو شانتی دیتی ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیمپل کا اتھرے سکسٹی ویو تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ پہلے رام مندی دیکھا آپ نے پھر شیف مندیر ہے پھر یہ ہے نمانچی کا مندیر ہے کنیشی کا مندیر ہے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے دسٹنس پہ ایک سرکل میں سارے بھگوانچی کے الگ الگ سے پرتیمائے ستھاپید کی گئی ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تا خوبصورت سا ٹیمپل ہے پرتیمائے سکسٹی ویو میں نے آپ کو سٹیمپل کا دکھایا ساں میں کچھ بھی لایا نہیں بس الگ جگہ نے آیا ہوں ناتھ تو کس بات کی چندہ ہمارے ساتھ سیر بھنات تو کس بات کی چندہ سر میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی چندہ سر میں رکھ دیا جب مات تو سر میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی چندہ یا کرتے ہو تم دن رات کون بین بات کی چندہ یا کرتے ہو تم دن رات کون بین بات کی چندہ یا کرتے ہو تم دن رات کون بین بات کی چندہ یا کرتے ہو تم دن رات یا کرتے ہو تم دن رات تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موم اور کوہو کر رہی ہیں پوجہ تو جب تک یہ لوگ پوجہ کرتے ہیں تو چلیے آپ میرے ساتھ میں آپ کو یہاں کا اس مندر کا اچھا سا خوبصورت سا ایک بیک یارڈ دکھا دیتی ہوں تو اس کے بیک یارڈ میں کیا کیا ہے تو یہ دیکھیں آن دا وے جو بیک یارڈ ہیں ہم لوگ تو جب آپ اس مندر کے درشن کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یہاں کی بیوٹی کا مزا لے سکتے ہیں دیکھیں کافی گرینری ہے آس پاس تو آپ یہاں پہ اس گرینری کا انچوائی کیجئے فیملی کے ساتھ ٹائم سپن کیجئے یا پھر آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں بوٹنگ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سیاں پیچھے تعلاب ہے جس میں بوٹنگ کی فیسلٹی بھی آویلیبل ہے پر جو کہ بہت گرمی تھی تو ہم نے بوٹنگ نہیں کی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ بہت گرمی کا ٹائم تھا اور ہم بلکل دوپہر میں آئے تھے تو کافی دھوپ دیس تھی تو ہم نے بوٹنگ کو آوائیڈ کیا تو آپ یہاں چاہے تو بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بس دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے دور میں آپ بوٹس دیکھ سکتے ہیں تو کافی خوبصورت سا ہے یہ اچھا لگتا ہے کافی لوگ بوٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ لیکن ابھی شاید دھوپ ہے دوپہر کا وقت ہے تو چل چلاتی کرمی میں کوئی بوٹنگ کرنا پیفر نہیں کرے گا یا تو ارلی ماننگ آئیے اگر آپ کو بوٹنگ کرنی ہے یا تو پھر تھوڑے سے ایوننگ سائٹ پہ آئیے تو آپ یہاں پہ بوٹنگ کر سکتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ آپ جب ایوننگ میں آئے تو بھی فائیو اور سکس او کلوک کے بعد نہ آئے اس کے پہلے ہی آئے اور انجوائے کریں تو چلیے ہم نے دکھا دیا آپ کو بیک یارڈ تو اب میں آپ کو دکھا دوں ٹیمپل تھوڑا کلوز سے دیکھتے ہیں ممی اور گوھو کیا کیا کر رہے ہیں تو جب میں یہاں پہ پہ پہنچی تو مم آگئی تھی یہاں گینیس ٹیمپل کے پاس اور یہ لوگ کر رہے تھے پوجہ تو یہاں پہ گوھو نے بہت اچھے سے پوجہ کی رکشہ دھاگہ بندوایا اور پھر اسے کچھ ملا ہے تو چلیے گوھو سے ہی پوچھتے ہیں کہ اسے یہاں پہ کیا ملا ہے کھو دیکھاؤ کیا ملا کھو کو کیسا پرشاد ہے پرشاد پرشاد کھو کو کیا ملا ہے دیکھاؤ کھو کو کیا ملا ہے پرشاد کھو اس زکر پر آ کر کافی ایکسائٹیڈ تھی پرشاد نے اس کے ایکسائٹمنٹ کو اور بھی زیادہ بوسٹ اپ کر دیا ہے تو آپ نے بھی مندی دشند کیا ہمارے ساتھ اس کے لئے آپ کا دھنیواد تو اسی کے ساتھ ہمارا مندی درسند کمپلیٹ ہوا تو کھو نے باہر آ کر کی ہے کوئی شاپنگ تو چلیے گوھو سے ہی پوچھتے ہیں اس نے کیا بائی کیا ہے جاتے وقت جو میں نے آپ کو انڈر پاس دکھایا تھا کہ یہ بریٹس کے ٹائم کا بنائے ہوا انڈر پاس ہے وہ مور دن ہنڈر ڈیئرز پرانا تھا تو ابھی یہاں پہ ایک نیو انڈر پاس بن گیا ہے تو جیسا کہ میں نے پرامس کیا تھا کی واپس ہوتے وقت میں آپ کو انڈر پاس ضرور دکھاؤں گی تو وہ رہا یہ انڈر پاس تو ملتے ہمارے نیکس ویڈیو میں تل دن با بائی تک کیر اور ڈیو میں نے آپ کو انڈر پاس بہترین